موسیقی میں ہوں مہتاب جشتی اور ہم پڑھ رہے ہیں پولٹیکل سائنس یعنی کے علم سیاسیات اور آج کے ٹاپک میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ سٹیٹ کیا ہے سٹیٹ کا ایولیشن کیسے ہوا یا ہسٹوریکل تھیوری اف سٹیٹ کیا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے سوورینٹی کیا ہے سوورینٹی کا مطلب کیا ہے یہ ٹرم ڈرائیو کہاں سے ہوئی ہے اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں اس کی ٹائپس کیا ہیں اور اینڈ میں پڑھیں گے اس کی کریکٹریسٹک کیا ہے اور پڑھیں گے کہ سٹیٹ کراپٹ کیا ہوتی ہے یعنی کہ ہنر ریاست یا ریاستی ہنر کیا ہوتا ہے جو اس میں ڈیفرنٹ جوریس تھے یا جو ڈیفرنٹ تھنکرس تھے ان کا اس میں کیا کام ہے اور ہم اینڈ میں پڑھیں گے کہ ایمپورٹنس آف سٹیٹ کیا ہے لیٹس بریک د آئیس تو سٹیٹ کیا ہے اگر لف سٹیٹ دیکھا جائے سٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے ریاست ڈیپنیشن ہوگی اپ پولیٹیکل اورگنائز کمیونٹی گورن بائی سنگل گورنمنٹ ایک پولیٹیکل اورگنائز کمیونٹی ہوتی ہے اور اس کو ایک حکومت چلاتی ہے اب سٹیٹ کا ایک ایولیشن ہے کہا جاتا ہے کہ سٹیٹ is not drive اور originated by god اور by force اور not by a political اور social contract مطلب یہ چاروں چیزے سے ہی نہیں آئے historical theory of state میں پانچ چیز آتی ہیں ایک kinship ایک religion اس کے بعد force اس کے بعد political consciousness اور last میں آتا ہے کہ property اور defense کے اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اب دیکھیں kinship جو ہے یعنی خونی رشتہ خونی رشتہ سے مراد اگر ایک بندہ تھا ان کی بانڈ تو ان کا خونی رشتہ تھا تو ان سے ایک فیملی ہوئی ایک فیملی سے فیملیز ہوئی فیملیز سے پھر انہوں نے قبیلے بنائے ٹرائبلز بنائے پھر وہ ان ٹرائز میں رہے جیسے کہ آپ عرب کی سٹیٹ دیکھ سکتے ہیں تو پہلا ایک گھر تھا پھر اس سے قبیلہ بنا قبیلے سے پھر اور قبیلے بنے اور پھر ایک جگہ پہ وہ سیٹل ہو گئے اور وہ کیا بن گئے ایک سٹیٹ ریلیجن ریلیجن جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ لوگوں کو ملاتا ہے جب آپ کا ریلیجن جب آپ کی کاز جب آپ کی یہ چیزیں ایک ہوتی ہیں تو وہ لوگ کو ملاتا ہے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں اور وہ اپنی ایک سٹیٹ بنا دکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں پاکستان کی مثال تو اسلام یا ریلیجن تھا جس نے ہمیں ملایا اور ہم نے ایک علیدہ سٹیٹ بنا دی اور ایک تیسرا ہے پروپٹی اینڈ ڈیفنس ایچ جی لازکی کے مطابق جو پروپٹی یا بندہ ایک وائر بھی کرتا ہے بیٹا بھی ہے باہر کے جو خانہ بدوش لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں اب ان سے انسان اپنی پروپٹی بتانا بھی چاہتا ہے اور پروپٹی لینا بھی چاہتا ہے اور وہ ڈیفنس جنا چاہتا ہے جب وہ اس نے پروپٹی لینی ہے اور دینی ہے اور جب اس کو اپنی ڈیفنس کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کے پر حملہ نہ کر دے کوئی اسے مار نہ دے کوئی اسے سفائے ہشی سے مٹا نہ دے تو تب ان کا جو انٹرس ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ ہم نے مل کے رہنا ہے ہم نے ایک سوسائٹی میں رہنا ہے اور جب وہ ملے جھلے فیملیز آئیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹرائیبز آئیں جب وہ ملے تو وہ ایک سٹیٹ بن گئی آپ مثال لے سکتے ہیں جنگل میں ایک بندہ رہتا تھا اس کو خطرہ تھا اپنی جہان کا اس نے دوسرا بندہ ملایا ایک فیملی مل گئی دو فیملی مل گئی اسی طرح مختلف فیملیز مل گئی اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم نے جنگلی جانوں سے بچنا ہے پر آہستہ آہستہ یہی چیز فرم دا انیشیل تو سٹیٹ تک ڈیویلپ ہو گئی اب اس کے بعد آتا ہے فورس جو ڈیفرنٹ وارئیرز تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی فیزیکل فورس کے ذریعے سٹیٹس کریٹ کی جس کے سب سے بڑی مثال ہے منگولیا امپائر یا منگول امپائر جس کو چنگیز خانے بنایا فورس پاور من پاور یا فیزیکل پاور کی منا پر اس نے ایک سٹیٹ کھڑی کر دی اب لاسٹ ہے پلیٹیکل کانشیسنس اب پلیٹیکل کانشیسنس سے یہ مراد ہے کہ جہاں لوگ رہتے ہوتے ہیں ان کی یونٹی ہوتی ہے ان کا کومن انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں ڈیفنس آتا ہے ان کے اکنومکس آتی ہے پروپٹی آتے اور کئی اس طرح کی جیز آتے ہیں تو جب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رائٹس فریڈم اور ہر چیز پروائیڈ کی رہے ہیں تو انہیں کانشیسن اور لاکھ ضرورت ہے جو پلیٹیکل کانشیسنس کے ذریعے پروائیڈ کی جاتی ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ سوبرینٹی کیا تھا سوبرینٹی کا مطلب کہ اختیار میرا میری ذات پر اختیار ہے آپ کا میرے پر اختیار نہیں ہے سوبرینٹی سے مراد یہ ہے کہ سوبر میسی آف سمتھنگ آور این ادر یا سوبر میسی سٹیٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک جو سٹیٹ ہے وہ اپنے آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے اگزیسٹ خود کر سکتی ہے اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم آتے اس کے ایٹی بوٹ کی طرف ایٹی بوٹ اس کے پوزٹی بھائی ہیں جیسے انسان کی پوزٹی بھائی بھائی ہوتی ہیں اب اس کا پوزٹی ایٹی بھائی یہ ہے کہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کا جو کیا ہے یہ کسی کو فالو یا اُبی نہیں کرتے بھرکہ اس لوگ اُبی کرتے ہیں اب اس کی ٹائپ جو ہیں ایک 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 سوبرانیٹی یہ ہے ایک سٹیٹ کے اندر رہے ہیں اس کو آپ ہٹ نہیں کر سکے جو بندے اس سٹیٹ کے اندر تیرگری کے اندر رہتے انہوں اس کو اُبی کرنا ایس اُبی کبھی نہیں کر سکتے اور ایک ایک ملک ہے تو ایک ایک خود مختار ہے آپ انڈیا کو یا کوئی پاکستان کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ میرے ساتھ یہ ٹریٹی سائن کریں یا یہ میں چاہتا ہوں آپ یہ کریں آپ اگر چاہتے انٹرنیشنل ماننا تو آپ مانے اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ نہ مانے تو یہ کیا ہے ایک سوری انٹرنیشنل ہر ملک کو اختیار ہے پاکستان انڈیا رشیا چائنہ یویس اے یہ جتنے بھی ملک ہیں یہ سٹیٹس ہیں یہ ساری کیا ہیں یہ کوئی کسی ملک نہیں ہے یہ اپنے خود لیتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ اس کی کریکٹر ریسٹک کیا ہوتی کریکٹر ریسٹک یہ ہے کہ یہ کسی کو اُبی نہیں کرتا بلکہ اس کو اُبی کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس کو اُبی کرتے لیکن یہ کسی کو اُبی نہیں کرتا اور یہ کیا ہے ایٹری بیوٹ سٹیٹ کرافٹ کیا ہوتا ہے یعنی ریاستی ہنر ریاستی ہنر سے مراد یہ ہے کہ آپ ریاست کو کس طرح سے deal کرتے ہیں ریاست کو چلاتے ہیں اس کے جو دو تنکر جن کی کونٹیبوشن ہے وہ یہ کہتے تھے کہ پولٹیکس پر ورک ہو اور پولیٹیکل پولیسیز یا پبلک ایڈویسیشن ہے اس کو ورک ہو ایک جن بلپٹ ہے اور دوسرا جو ہے جیمز ہے اب یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے یا پولیٹیکل پولیسیز کو پر یا پولیٹیکل یا پبلک ایڈویسیشن کو پر ان کا فوکس ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے الیکشن جیتنا ہے نیو سٹیٹ کرافٹ یعنی اس میں اس نے یہ کہا کہ ہر سٹیٹ میں ایک سٹیک ہولڈر ہونا چاہیے وہ اس کی کمپنی ہوگی یعنی اگر آپ اس ملکی مثال لیں گے تو ایمیران خان خان اور اس کے بعد یونٹری کوٹ کو ازاد دیونے چاہیے اس نے پانچ ٹریئرز دیں کہ یہ ہونے چاہیے کہ آپ کو گورن ابیلٹی ہو کہ آپ گورن کر سکتے ہوں ڈیفرنٹ پارجک ساتھ آپ کا ریلیشن ہو آپ جو ہے جو گیمز اپنی طرف موڑ کر سکے کھین سکے لوگ کی لے سکے اب ہم آتے ہیں کہ سٹیٹ ایمپورٹنٹ کیوں ہے سٹیٹ ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کہ سٹیٹ بات کرتی ہے پبلک ویلفیر کے اوپر اکنومک ویلفیر کے اوپر سوشل ویلفیر پر پولیٹیکل ویلفیر کے اوپر ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ کرتی ہے ہمیں رائیٹ پروائیڈ کرتی ہے ہمیں ڈیفنس پروائیڈ کرتی ہے اور ہماری جو بیسک نیسیسٹی ہے ہماری ضروریات ہیں وہ ہمیں سٹیٹ پروائیڈ کرتی ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا سٹیٹ کیا ہوتی ہے سٹیٹ کی جو ایولوشن تھیوری ہے وہ کیا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کنشپ کیا کس طرح ہوتی ہے ریجن کی طرح ہوتی ہے پروپٹی کی طرح ہوتی ہے اور اس کے اینڈ والا فورس کی طرح سے اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ پولٹیکل کوشن کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا سوورینتی کی ہوتی ہے سوورینتی کی ڈیفنیشن کیا ہے اس کے ٹریٹس کیا ہیں اس کی ایک پولٹیکل سوورن ہے جس پولٹیکل جو لیڈر ہے اس کے اندر کیا کی ڈیفنیشن ہونے جس کی اگلی لیکچر میں سلام